اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار کے لیے امریکہ جانے والا پاکستانی شہری ایمل کانسی قاتل کیوں بن گیا نواز شریف کے دور حکومت میں کروڑوں روپے کے عوض ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ایمل کانسی کی مکمل داستان اس ویڈیو میں موجود ہے امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے لینگلی میں سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائے ایک جوڑے کے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کی پیچھے سے برامت ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے چند ہی لمحوں میں سی آئی اے کے دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود تین خواتین کو خراش تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعات سے ٹھیک 28 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کی صبح پیش آیا تھا امریکہ پر 9-11 کے حملے سے 8 سال قبل یعنی 1993 میں امریکہ کی انتظامیاں پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا مقامی پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیل تھا یا دہشتگردی کی منظم کاروائی تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوعے سے دس گولیوں کے خول اور بغیر جلی گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ آخذ کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اسی لیے ایک گولی چل نہ سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی عام شہریوں سے معلومات کے حصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی اس حملے میں ایک اے فورٹی سیون یعنی کلاشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرنٹس کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزن کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈ لی کے مطابق ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشن کوف فروخت ہوئی ابتدائی طور پر اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلاشن کوف فروخت ہوئی جن میں سے ایک کلاشن کوف حملے سے تین روز قبل خریدی گئی تھی خریدار کا نام ایمل کانسی تھا ایف بی آئی کے الکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم میٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل کسی دوسرے شخص کی وساطت سے ان کا روم میٹ بنا تھا ایجنٹ بریڈ لی کے مطابق کمرے کی تلاشی کے دوران چمرے کے ایک بریف کیس سے پسٹول اور کلاشن کوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میکزین برامت ہوا مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلاشن کوف بھی مل گئی ایمل کے روم میٹ نے اسلحے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی جس سے ایف بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی ہی ہیں جو حملے کے فوراں بعد پاکستان فرار ہو چکے تھے ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا سکول اور شنختکارڈ کے ریکارڈ میں نام ایمل خان کانسی درج تھا لیکن اپنے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پتھان تھے ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرائمر سکول کوئٹا سے حاصل کی تھی جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹا سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یومیسٹی سے انگلیش لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ایمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی گرانے سے تھا ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں غفار خان اور عبدالس سمت خان کے ساتھ رہے تھے ایمل کانسی انیس سو ایک آنوے میں امریکہ گئے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے رکھی تھی لیکن ان کو یہ پناہ ملی نہیں تھی امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کاریئر کمپنی سمیت مختلف نویت کی ملازمت کی سی آئیے ہیڈکوارٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی پاکستان آئے انہوں نے ایمل کانسی کے خاندان سے بھی ملاقات کی بادزا ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان چلے گئے جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں تالبان کی حکومت تھی تحقیقات کے دوران انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں تالبان میں پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر کندہار میں رہے امریکی حکومت ایمل کانسی کی گرفتاری پر بیس لاکھ ڈالر کا انام مقرر کر رکھا تھا ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کوئیٹا میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کو ایمل کی تلاش ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ہم اس کو ایک مخصوص مقام پر لا سکتے ہیں مگر اس کے لیے رکم درکار ہوگی بریڈلی کے مطابق جلد ہی وہ افغان قبائل سربراہوں سے رابطے میں آ گئے تصدیق کے لیے ایمل کی تازہ تصویر فراہم کی گئی اور اس کے بعد شیشے کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر ایمل کے فنگر پرنٹس ہیں اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا جہاں فرانسک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا جہاں فرانسک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ انگلیوں کے یہ نشانات ایمل کے ہیں سی آئی ای سٹیشن چیف ریجنل سیکیورٹی آفیسر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آئی نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی ساتھ ہی ساتھ آئی ایس آئی سے بھی ایف بی آئی نے رابطہ کیا ایف بی آئی ایجنڈ کے مطابق آئی ایس آئی کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئی ان کے پاس ہیلیکاپٹر اور تیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے آئی ایس آئی کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا مخبروں سے مل کر یہ تیہ کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مقصود جگہ پر لائیں گے یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوتل تھا ایمل کے کچھ ساتھیوں نے بزنس ڈیل کا جھانسہ دے کر دھوکے سے ایمل کو ڈیرہ غازی خان پہنچایا ایمل کا کہنا تھا کہ مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا یہ پندرہ جون انیس سو ستانوے کی رات تھی ایجنٹ بررڈلی کے مطابق انہوں نے ایک مقامی جاسوس ہوتل بھیجا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا ان سمیت ایف بی آئی کے چار اہلکاروں نے کمی شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر تین سو سترہ میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی دربازہ کھلا رہتا ہے اور گارڈ نہیں ہیں ایجنٹ بررڈلی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ صبح چار پانچ بجے کم لوگ ہوں گے لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ گرم علاقہ تھا اور لوگ صبح صویرے ہی کام شروع کر دیتے تھے اس لیے سڑکوں پر کئی سو لوگ موجود تھے کمی شلوار میں ملبوس امریکی ان کی نظر میں آ گئے وہ ہوتل کے داخلی دروازے پر پہنچے انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے مطلوبہ دروازہ بچایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک دو بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو ایجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو دھر لیا اس شخص نے مضاہمت کی اور کچھ خراشیں آئی اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے بان دیئے گئے اور موہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا ایجنٹ بررڈلی کے مطابق جب ہوتل سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایمل کے ہاتھ بان دیئے اور سر پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصب گھنٹے چلتی رہی جس کے بعد وہ ایک تیارے میں سوار ہوئے بررڈلی کے مطابق یہ تیارہ آئی اس آئی کے ایک جنرل کا تھا جس میں ہم راولپنڈی پہنچے تھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے واضح کر دیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑ سکتے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں دو روز رکنا پڑا بررڈلی کے مطابق انہوں نے آئی اس آئی کے جنرل کو کہا کہ آپ نے ایمل کی گرفتاری کی اجازت دی لیکن اب گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجنڈ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گچھ نہ کرے وہ اس پر رضا مند ہو گئے اگلے دو روز ہم چار افراد چار چار گھنٹے سیل کے باہر بیٹھتے تھے تاکہ ایمل کو کوئی تنگ نہ کرے دو روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کی اپنی ہم منصبوں سے بات ہو گئی ہے اور ہمیں جانے کی جازت ہے یوں سترہ جون انیس سو ستانوے کو اسلامباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہوا ایمل کانسی کے مقدمے کے تیریری فیصلے کے مطابق تیارے میں ایمل کا طبی معاینہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتے رہے کہ سی آئیے کے ہیڈکوارٹر پر فائرنگ کریں یا اسرائیلی سفارت خانے پر پھر انہوں نے سی آئیے ہیڈکوارٹر کا انتخاب کیا کیونکہ سی آئیے کے حکام مسلح نہیں ہوتے ایمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذبہ داری قبول کی تھی ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک اے فورٹی سیون کلاشن کوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکی تو گولیاں چلانی شروع کر دی انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ایمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گئے بیان میں رضاکارانہ طور پر اقبال جرم کیا لیکن بعد میں وہ اس سے دسبردار ہو گئے عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی انہوں نے جیوری پر ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا بی بی سی کو دیئے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتہائی متاسبانہ رویہ اختیار کیا گیا عدالتی کاروائی بھی اسی علاقے میں کی گئی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت یہ اقدام بھی غلط تھا انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ نے ان کے خلاف انتہائی شدید پرپیگنڈا شروع کر دیا اور جیوری کے حضرات اس پرپیگنڈا سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید جرمانہ اور سزائے موت شامل تھی ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درامت سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر پاکستان میں اپنے سفارت خانے کو الرڈ جاری کر دیا تھا سزا سنائے جانے کے دوسرے روز تیرہ نومبر انیس سو ستانوے کو یونین ٹیکساس پٹرولیوم کے چار امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے حلاق کر دیا گیا تھا پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا ایمل کانسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد چودہ نومبر دوہزار دو کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت پر عمل درامت کر دیا گیا سزائے موت پر عمل درامت سے قبل ان سے دو بھائیوں اور ایک پیش مام نے آخری ملاقات کی تھی ایمل کانسی کی کوئٹا میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلا شہباز شریف کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر کانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی